آپ مولانا لوگوں کو بھی سنتے ہوں گے انسانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا نا جائز یہ نا جائز ہے نا جائز کام ہے چاند پر نہیں جانا چاہیے جس طرح چین کا امرجنس ہے رشیا کا ریسر جنس ہے عرب ممالک بھی اب آپ دیکھیں روس چین امریکہ ان کے درمیان اپنے تعلقات کو بیلنس کر رہے ہیں انڈیا مارس پر جائے یہ چاند پر ہم نے جانا جنت میں آیا جائے جتنی مدی ترقی کال جانا جنت بھی ہم نے بات ساتھ چاہے جب میرے مالک نے فرما دیا میرے محبوب نے تو کہا کوئی ہندو یا کوئی کافر مسلمان کا دوست کبھی نہیں بن سکتا اناؤنس کی گئی ہے جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہے مطلب انڈیا اب چاند کے بعد سورج پر جانے والا ہے کیا کہیں گے ایک کے بعد ایک بڑا مشن آپ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کی سپیس ایجنسی کا نام کیا ہے جو چاند پر جائے گی پاکستان کی جو سپیس ایجنسی ہے جو خلا میں جاتے ہیں اس کا نام بتا ہے آپ کو نائے نمسکار دوست جہن دوستو پاکستان میں عدیتر جہادی جنت کا سوچ کر ہی جنم لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو صرف جنت میں ہورے دکھائی دیتی ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے مدرسہوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پرتوی گول نہیں بلکہ فلیٹ ہے تو پاکستان کی جہالیت کا اندازہ اسی بات سے لائے جا سکتا ہے پاکستانی کے مدرسہ کے سٹوڈینٹس کا کہنا ہے کہ چاند پر جانا انسان کا حرام ہے کیونکہ خود تو پاکستانی جا نہیں سکتے دوسروں کو بھی یہ حرام بولتے ہیں ساتھ ان لوگوں کو کہنا ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اور جو دنیا جا رہی ہے دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام سے نہیں جائے کیونکہ چاند چاند میرے مالک نے میرے مالک نے بنایا اس میں چاند پر نہیں جانا چاہیے تو زمین بھی تو مالک نے بنائی ہے پھر زمین پر ہم کیوں رہے ہیں تو میرے مالک نے بنا رہنے کے لیے بنائی ہے اور چاند ملک نے ملک بنائی ہے ملک نے چاند سبح سے جاتا ہے شام کو نیچے آتا ہے اس وجہ چاند پر نہیں جانا چاہئے زمین تو ملک نے ملک نے رہنے کے لیے بنائی ہوئی ہے چاند بھی تو ملک نے ہمارے لئے بنایا ہوئے وہ تو روشنی کے لئے بنایا ہے ملک نے محبوق بیجا سے اب جیسے انڈیا گیا ہے وہ چاند کے اوپر اترے ہے وہ کہہ رہے کہ اس کے اندر سے قیمتی میٹلز ہیں اس کے اندر سے پانی ہے یہاں سے چیزیں جو ہیں ہم جو ہے یہاں پہ بیس بنا سکتے ہیں یہ زمین والوں کے کوئی کام آئے گی تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں انہیں بنا ملے گا انڈیا کون سا انڈیا کون سا اسلام کے مطابق کام کرتا ہے انڈیا کوئی نہیں اسلام کے مطابق کام کرتا وہ تو مسلمانوں کا بیڑا گھر کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے وہ بیڑا گھر کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک میں اسلام آگے تو یہ اسلاح الدین یوبیہ سے باتیں کریں گے وہ اسم لوگوں کو قرآن کو ختم کرنے چاہتے ہیں آج کل ہمارے حکمران اس طرح کیا وہ قرآن کو کہتے ہیں یہاں سے قرآن کا نام ہی نہ لے وہ تو صرف یہ مسلمان ہے جو قرآن کہتے ہیں اس وقت قرآن کا نام لیا جا رہا ہے جتنی دیتر وہ کافی نہ ہو جائے یا ہندو نہ ہو جائے تو آپ کو بھی تبلیغ کا درس دیا جاتا ہے جی کیا درس دیا جاتا ہے تبلیغ کا قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے اچھا قرآن میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو نون مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو ان کے ساتھ ظلم نہ کرو تو پھر ہم یہ جو کافر کافر کا ورڈ کیا ہے کہ سامنے والوں کو دکھ پنچاتے ہیں انہیں تکلیف پنچاتے ہیں ہیٹ پھلاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ میں ایسا الفاظ یوز نہیں کرنی چاہیے یہ تب دور فتنے کا آگیا نا کوئی اچھا بھی کرے اس کو بھی کہیں گے یہ اچھا کر رہا ہے کوئی برا کرے گا اس کو کہیں گے اب برا کر رہا ہے یہ فتنے کا دور آگیا ہے آچھا لازت پہ کیا پیغام دوگے جو انڈیا نے کیا ہے ان کی اس جیت پہ کیا کہو گے آپ پاکستان کو نہ چاہیے جب نماز کا ٹائم ہو دکانے بند کریں اللہ تعالیٰ میں قرآن فارق یا یا اللہ دین آمن ادھانو دیلی صلاح امیو مل جمعہ تفاس اولا دکری اللہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چاند پہ جانا حرام ہے کیونکہ کاری صاحب کہتے ہیں کہ چاند پہ نہیں جانا چاہیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان کو رد و بدل نہیں کرنا چاہیے انڈیا نے مون مشن کیا اس کے بارے میں کیا کہو گے انڈیا نے مون مشن کیا لیکن میں تو یہ کہوں گا جو بھی اسلام کے خلاف ہے ان کے خلاف تو ہونا چاہیے لیکن چاند پر اگر جا رہے ہیں تو یہ حرام وغیرہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو اسلام کا کام کر رہے ہیں ان کو تو وہاں پر جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی قدرت ہیں وہ دکھانے چاہیے کہ کس طرح کس کی فلکیات میں اس نے کس طرح بنائی ہوئی ہے کس طرح زمین اس نے پیدا کی ہوئی ہے اس طرح ہمیں خود دیکھنا بھی چاہیے اور دوسروں کے اس کا ذہن بھی دینا چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں اور قدرتوں کا نظارہ کرے مدرسہ میں سائنس میس یا انگلیش پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر جو ہے اب بی ایس سٹارٹ ہو چکہ اس کے اندر باقائدہ دنیاوی تلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہے دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ رہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تلیمیں بھی آگے بڑھتے رہیں یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے زمین آلہ حضرت جو ہے میں ان کی روشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے یعنی یہ رکی ہوئی ہے یہ گھومتی نہیں ہے اس سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھوم دی ہے گول کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ انڈیا چاند پہ چلا گیا لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا انفورشنیٹی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھائے جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی چاند گرین کیسے لگتا ہے سورج گرین کیسے لگتا ہے یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بالکل سکون ہے بس جو ہے چاند یہ اس کے گھر جو گھومتا ہے یہ گھومڑا ہے زمین گھومنے رہی ہے تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گھر سورج جو ہے نا ہر دن نکلتا ہے اور اپنی ارزانہ کی ارزانہ کی کہتے ہیں جو ہے ہوتیس کی جہت اسے اوپر اوپر بڑھتا جاتا ہے اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پوری زمین کا گرد چکر لگاتا ہے جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی یہ جو سورج ہے یہ اس کے گھوم رہا ہے جس کے بارے سے موسم کی کہتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اسی طرح کہ کہتے ہیں آسمان دنوں کا چھوٹا بھرا ہونا یہ بھی کہ کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے پہلے آپ لوگوں کو شان مبارک اب آپ سورج پر جا رہے ہیں ہم بچپن میں سنا پڑھتے تھے چندہ ماما دور کے اب ہم پڑھیں گے چندہ ماما ہندوستان کے اب آپ لوگ پڑھنا چندہ ماما دور کے ہم پڑھیں گے چندہ ماما ہندوستان کے دیکھیں ہمارا اس رو کا دوسرا جو مشن ہے آدیتیا آلویر مشن ہے جو بالکل ریڈی ہے اس کے بعد پھر ہے سوکنیا ہے جو بیرنس پر جانے کو تیار ہے جو بیرنس پر ریڈی ہے اور اس کے بھی ڈیٹس نکلیں گے آج ناسا کی بھی آنکھیں پتھرا گئی ہیں بچارہ پریشان ہو گیا ہے سوچ رہا ہے کہ بھائی اسروں نے تو کمال کر دیا ہے جو اس پوری دنیا میں دی کھے مون پر نا ساؤت پول پر پہ کوئی نہیں گیا تھا چار دیشوں نے کوشش کی تھی اور پھر روس جو ہے وہ اگست میں ایک تم سے اجاب سا ایک ریس چل رہا تھا اور اس میں وہ بلاس کر گیا ہماری بھی دھڑکن روک گئی تھی لیکن ہمیں اپنے ویگیانکوں پر اور ہمیں اپنے مہیلا شکتی ویگیانکوں پر بہت بروس آ تھا اور ایک دم ما شا اللہ ہم لوگ پورا چاند پر سوف لانڈنگ کیے اور بھی جتنا دیکھے سوریا میں پہنچنا بہت موکی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارا 40-42 دگری دھرتی پر ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنی گرمی ہے تو اس کے لیے بہت تیاری کری جا رہی ہے اس کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوکنیا جو ہمارا مشن ہے ویناس پہ جانے کا اور آدیتیا جو ہمارا سوریا پہ جانے کا مشن ہے وہ بھی سکسیسپل ہوگا اور ہم بہاں پر بھی بھارت کا جھنڈا لہرائیں گے اور پوری دنیا ہمیں تب بھی بہت اپریشیئیٹ کرے گی پوری دنیا ہمارے بھارت ماتا کو جائے کہے گی ایکسپ پاکستان کیونکہ پاکستان ابھی بھی کریٹی سائز میں لگا ہوا ہے بچے بچوں کے دماغ میں خطل اور گارت مچایا گیا ہے وہی سکھایا گیا ہے پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اپنے اچیفمنٹ اپنے سکسس سے بہت خوش رہتے ہیں ہماری نیبر کنٹری ہے ٹھیک ہے اور چاہی ہمارے دونوں کے بیچ میں ایک ڈسپیوٹ ہے لیکن اگر وہ دیکھا جائے کہ زیادہ تک پولیٹیشنز کے بیچ میں ہی ہیں جو درکی سیویلینز ہیں وہ اتنا نہیں ہم سے نفرت کرتے دشمن مانتے ہیں ہمارے دنیا کو نہیں میں نہیں مانتے ہیں آپ کیا سوچ دیں ہمارے دشمن ملک ہے ہمارے دشمن ملک ہے کشمیر پہ اتنا ظلم کرتے ہیں وہ کشمیرالے لوگوں پہ اینڈیا بہر انڈیا نے ریکارڈ بنایا کہ وہ ساؤھ پول پہ گیا وہ ہی دنیا کسا ملک ہے اس کی پیسے نہیں ہے سبب کیسے دیکھا چاند میں اتنے سال لگتے جانے میں چاند پر وہ ہو گیا چاند پر کیا کہا ہمیں بھی چاند چاہیے چاند پر انڈیا کو مقابلہ کرنا چاہیے کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ہمارا پیسے چاند تومارے تنگے میں ہے یہ والوں چاند میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جار ان کو اتنے پیسے ملے کے وہاں پر چاند پر جانے کے لوگ انڈیاں انہوں نے ورلڈ بین سے آپ کو کیسے پتہ وہ کشمی پر ظلم کرتے ہیں وہ خبروں میں نہیں دیکھتے ہیں آپ آرتے نہیں ہے دیکھیں نا آپ اتنا ظلم کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن مول گا بھائی ہم دشمن مول گا جاتے ہیں کوئی اچھا نہیں ہے اچھا آپ نے ریسل نہیں دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ایک چھوٹے سے بچے کی ویڈیو بڑی وائرل گئی ہے وہ چندریان جو چاند پر گیا ہے انڈیا اس کی بڑی انفرمیشن آپ کو بڑا چندریان کے بارے میں تو دوستو پاکستان کے مدرساؤں میں اتنی زیادہ ٹیکنولوجی ہائی ہے کہ دنیا پاکستان کے مدرساؤں کے آگے ہیل ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان کے مدرساؤں میں سکھایا جاتا ہے کہ پرتبی گھومتی نہیں بلکہ سوریہ پرتبی کے اور چندرمہ چکل لگاتا ہے تب ہی دن رات ہوتے ہیں اور موسم بدلتا ہے اس بات سے انتائیہ لگا جا سکتا ہے کہ ان کی جہالیت کی صحت تک گریہ ہوئی ہے یہ بھارت کے چندریان سپل ہونے پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت چاند پر جا رہا ہے تو جانے دو ہمیں تو جنت میں جانا ہے کیونکہ ان لوگوں کو صرف جندہ ہو کر بھی جنتیں دیکھتی ہیں جو لوگ جندہ ہو کر بھی مرنے کی بات سوچتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہی کارڑکی پاکستان لگاتا بربادی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ چھوٹے سے بچے کے جہن میں اس قدر جہر گھول دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا ہے اسے تو صرف اپنا مجھابی اچھا لگتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے اندر صرف مجھاب کا ہی گھڑ بھرا جاتا ہے اور یہ لوگ لگاتا ہے مجھاب کی بات کرتے تب ہی تو پاکستان آج یہاں تک پہنچا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جاریو سیکھ رہے ویادے آپ چینل پر نیجنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے واندے ماتر